اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوز باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارُكُدْ عَلَى فِي قِتَابِهِ الْمُجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ مُتَبِرْ وَرْمُوَسَسِ سَامَئِينَ وَنَاظِرِينَ كِرَامِ آپ کی سماعتوں کو اپنی عزت اور اعزاز سمجھتے ہوئے کچھ اپنے صاحبِ ادراک سامئین کو اس سلسلے میں لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ جو ہمیں شعورِ زندگی سے کمالِ زندگی تک لے کر مہراجِ زندگی تک پہنچا دے اور ہم نجات یافتہ ہونے کے دائی ہو سکے خوبصورت زندگی خوبصورت موضوع آپ کی خوبصورت ساماتیں اور میری کاوش میری سعی جو آپ کی حضور میں منظور و قبول ہو تو میرا مالک خوش ہو کر اس کو خودی قبول و منظور فرمانے گا اس خوبصورت چینل سے سب سے پہلے آپ کی حضور میں مزترمس ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں اس چینل کو اتنا مزر سکیں کہ ہم ذات حال کی منشاہ کو مشیعتِ عزدی کو اپنی ذات کے نور کے ساتھ اس طرح اپروچ کر لے وہاں تک پہنچ جائے جہاں سے ہمارا خالق یہ فرمائے کہ اے نفسِ مطمئنہ چلا آپ نے رب کی طرف تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی میں اپنے خداِ بزرگو برطر کی تمام عظمتوں اور عزتوں کے ساتھ اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا اساسہ سمجھتے ہوئے اس زندگی کا شعور اپنے ہم باسیوں کو اس خطہِ عرض پہ جو ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہر رور ہر وجود اپنی حقیقت سے آشنائی چاہتا ہے بہت لمبے لمبے موضوع ہیں جس میں حکمت پروردگار چھپی ہوئی ہے ہم تو چھوٹی سوچ کے مختصر سے اپنے فکر و خیال و گمان میں پھرسے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر اسی کو حتمی فیصلہ دے کر اختتام سمجھ لیتے ہیں وہ جو انتہاؤں سے بھی بالا ہے جو منتہاؤں کے تصور سے بھی بالا ہے جہاں شیعہ کا اختتام ہو جاتا ہے وہاں لا شیعہ کا دور شروع ہو جاتا ہے اور جو چیز ہماری فکر میں ہے وہ چاہے اور چاہے لا شیعہ ہے وہ وجود رکھتی ان وجودوں سے بھی بالا وہ ہے جو کسی بھی وجود کا محتاج نہیں ہے لیکن اپنی سلسلہ حیات کو یوں روان رکھتا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذات کی شنافت کا وسیلہ قرار دیتا ہے میں یہاں پہ رکھ کر آپ کے انگوشت گزاریے دوبارہ سے کرنا چاہوں گی کہ پرارِ عالم اپنی شنافت سے خود کو آگاہی دینے کے لیے جب یونیورس کو یا کائناتوں کو تخلیق کرتا ہے تو ہر شیعہ کو اپنی شنافت کا وسیلہ قرار دیتا ہے ہم نے وسیلے پہ گفتگو کی لیکن کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی آکے اختتام پذیر ہو جائے مجھے اگر آپ وسیلے پہ گفتگو کرنا میری شاید ساری زندگی سننا چاہیں تو میں وسیلے کے سلسلے کو بیان نہیں کر سکتی جو ایک آجت سا انسان دنیا کا تو سوچئے جو ایک مالک و مختار ہے جو خالق ہے جو وسیلے کا بھی خالق ہے اس کا بھی شعور دینے والا ہے اس کا کمال و وسط کس قدر عظیم اور وسیع ہوگا کہ جہاں تک ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو بیان کرنے والے زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن ایک موضوع کو بھی ہم اختتام تک بیان کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے کیونکہ کمال ہی اتنا ہے وسط ہی اتنی ہے اب ہم نے اس کو چھوڑا ہم نے پھر نفس کو لیا کیونکہ یہ ایام اس ہستی سے منصوب ہیں اس شخصیت کے لیے ہیں کہ جس نے کائنات میں نفس کی وضاحت کو اس طور عطا کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ محسن بن گیا اور محسن مسلمان و شیعت نہیں بلکہ محسن انسانیت کہلائیا آئیے فکر و شعور سے اس منزل پر پہنچیں اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں اپنے فائنانس سے اپنی سوچ و فکر سے اپنی تعلیم سے جو کہ یہ یہاں سے آپ تک پہنچانے کی یہ عظیم سلسلہ یہ عظیم پلیٹ فارم آپ تک پہنچانے کی صحیح میں دن رات مگن ہے تو پروردگار عالم نے حضرت انسان کو ایک خوبصورت وجود اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت روح عطا کی اب یہاں پہ آج ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ ہم نے نفس کا لیا ہے کہ روح اور نفس یہ کیا ہے دیکھئے جب تک کسی چیز کا علم اور شعور نہ ہو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے بے شک جب تک ہم اس کا تجربہ نہیں کرتے علم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کم از کم ہمیں وہ علوم تو درکار ہیں ہمیں وہ انفرمیشنز تو چاہیے ہیں ہمیں وہ معلومات تو چاہیے ہیں جن معلومات کے تحت ہم تجربے کے اصل میں وہ داخل ہو سکیں ہم اپنی ذات میں وہ تجربہ لا سکیں جس سے ہم ماہرِ علم ہو سکیں علم حقیقت ہے علم زندگی ہے علم روشنی ہے علم حیات کا سرسلہ کامل ہے علم نجاتِ عبدی ہے علم وہ وسعتِ فکر و وجدان ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چند کتابیں پڑھنے والا عالم ہو گیا اللہ علم کی اس قدر آپ تضحیق نہیں ہم کر سکتے ہمیں نہیں کرنی ہے ہم کیا جانے علم کیا ہے کیونکہ جب تک ہم کتابیں پڑھ کر معلومات لیتے رہیں گے ہم علم کا شور کرتے رہیں گے تو ہر شئے ہمارے لئے لاحاصل ہو جاتی ہے دائی ہے ایک ہستی کائنات میں میں نے اپنے خطاب میں پہلے بھی دو تین دفعہ اس کی وضاحت کرنے کی سائی کی ہے کوشش کی ہے آپ کی خوبصورت سماتوں اور وجدان کے نام کہ جو کچھ آپ میں اگر دو لوگ بھی تین لوگ بھی معرفت کی اس منزل پر آ گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے خالق کی اس زندگی کو جینے کا حق ادا کر دیا اور میں اپنی نجات کے لیے اپنے خدا کے حضور میں مطمئن ضرور ہو جاؤں گی کیونکہ یاد رکھئے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے ہم آئے ہم نے گزارا کر رہے ہیں ہم گزار رہے ہیں لِللہ زندگی کو گزاریے مت زندگی میں اتر جائیے زندگی کے وجود کو حاصل کیجئے آپ کو تمانیت قلب وہ نصیب ہوگی کہ آپ صبح ایک عشق و مستی و نشے میں اٹھیں گے آپ رات کو سونے جائیں گے تو اس مستی میں جائیں گے کہ میں اس رات کے خوبصورت لمحات کا تجربہ کرنے اب اس منزل پر داخل ہوں علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا اگلا سانس ہمیں اپنے وجود کا علم دینے کے لیے آ رہا ہے اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنی سانس کے علم سے ہی بہرہور نہیں ہوں تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں ایک عالم و فاضل ہوں انسان بچپن سے پیدائش کے بعد قبر تک سیکھتا ہے جب تک آپ سیکھتے رہیں گے جب تک آپ معلومات کو لے کر ان سے تجربے کی عملی زندگی میں نہیں اتریں گے آپ تمانیت قلب کو کبھی بھی پا نہیں سکتے لِللہ چھوڑ دیجئے خوف و حراس کو لِللہ آئیے حقیقت کی طرف آئیے کہ ہم روح اور نفس کے سرسلے کو سمجھیں جب ہم اپنی ذات کے اس روح اور نفس کے سرسلے کو سمجھ جائیں گے تو نفس کی معرفت ہوتے ہی ہمیں ادا کی معرفت حاصل ہو جائے گی ہم اسی سرسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ اس نفس کے سرسلے کو اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ شعور و فکر میں وہ حقیقت اتر جائے جو ہماری زندگی کا حاصل ہے جو ہماری زندگی مانیت لے کر آئے وہ سرسلے سے دیتا ہے کہ معرفت پروردگار آلہ سے حاصل کرے ہم زندگی کو گزار جی رہے ہوں گے زندگی نہ ہے ہمیں پوسٹ آتی ہیں چھوڑ دیجئے فکروں چھوڑ دیجئے آج جی لو آج جی لو ہم پڑھتے ہیں مسکراتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس شعور نہیں ہوتا ہم اس کی کہرائی میں نہیں اترتے اور نہ ہی ہم جینا شروع بھی کرتے ہیں جینی ہے زندگی جی ہے کربلا والوں نے زندگی انہوں نے کل کا نہیں سوچا انہوں نے پچھلے ہاتھ نہیں ملے انہوں نے کربلا کے دن وجود ایک ایک اپنے آپ کو اس وقت کے لیے وقف کر کے رب زلجلال کے حضور میں تمانیت کی اس منزل پر فائز ہوا جہاں رب نے کہا کہ اے نفس مطمئن انہ چلا ہاں اپنے رب کی طرف تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی لِللہ یہی درس و تعلیم کربلا ہے امام حسین کو رونا محبت کی وہ انرجی ہے جو ذات سے ذات کا شعور دیتی ہے اپنے خدا کی پوری قوت و طاقت جو روح کے نام سے موجود ہے اس کو ایک تسکین دے کر آپ کے شعور کے ساتھ ملاتی ہے جب آپ کا شعور اس محبت کی انرجی کو بھونے بدن میں کے ساتھ ساتھ کیدھی کی طرف بڑھتا ہے آپ ایک ایسی عجیب و غریب لذت کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم پڑھتا ہے بس اتنا ہے مجھے حسین سے محبت ہے مجھے اہلِ بیت سے محبت ہے کیونکہ میری ذات میں ایک ایسا خوبصورت درد محبت بیدار ہوتا ہے جو مجھے ایک عجیب سی تمانیت دیتا ہے اور یہی ہے موجزہ امام حسین علیہ السلام روحوں کو وہ ایک محرک انرجی کا روت اور طاقت کا ایک ایسا رود عطا کرتا ہے جو ہمیں قرب خدا کی شہادت بنتا ہے ہمارے لئے شہادت دیتا ہے ہمیں تو آئیے محبت حسین کے تقاضے کے ساتھ ساتھ مقصد امام حسین کو معتبر کیا جائے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نوہا و مرسیہ کر لیں گے تو ماتم کر لیں گے اور ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھا لیں گے اور اپنی مجلس کو بہتر اور دوسرے کو کم تر کرنے کے لیے اپنی انا جانور بھگاتے رہیں گے تو ہم نے مشنیں مقصد امام حسین ہے لیلہ چھوڑ دیجئے سب کچھ آئیے اس پلیٹ فارم پر جہاں سے مقصد بلا آپ کو نجات ہی نہیں اس کمال نجات تک پہنچا دے کہ جو مقصد امام حسین نے کل مخلوق کو دیا ہے یہی مقصد امام حسین تھا کہ کلو نفس زائقت الموت میں بہت کچھ آج بیان کرنا چاہتی تھی لیکن اُس اتنی ہے کہ آج کی نشست میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی لہٰذا اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ کی سوچ و فکر میں اتارنا چاہوں گی لیلہ آئیے اپنے آپ کو تعمیر کیجئے آئیے کہ کربلا کے حسین سے نفس کی تعلیف سیکھتے ہیں آئیے کہ کربلا والوں سے کربلا شکوفہ و شام جانے والی اس زینبہ سے نفس کی تربیت حاصل کریں جس نے ہر خوف کو مٹا دیا جس شہزادی نے خوفوں کو بالائے تاک رکھنا سکھا دیا جس نے بادشاہوں کے محلوں کو لرزہ براندام کر دیا ایک خاتون ہی تھی نا مت ڈرا کیجئے کہ میں ایک عورت ہوں میں ایک عورت ہوں کر جاتا تعلیم جو تعلیم دیتی ہوں کتنے ہی حاسدین و منافقین کو وہ نہیں اگر اچھا لگتا تو وہ اس پہ ممنوعات لگانے کے لیے دن رات تیار رہتے ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہے کبھی کسی وقت کے جابر و ظالم سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہی ہے تربیتِ زینبِ علیہ نفس کی تعلیف سکھا رہی ہیں نفس کی تربیت سکھا رہی ہیں یہ خوف آپ کو نفس دلاتا ہے ہائے مجھے ایسا کوئی کہ گیا ہائے مجھے ایسا کوئی کہے گا ہائے میرے بارے میں اس طرح کا باہر کلام ہوگا تو یہ ہے وہ نفس کی کمزوری جو آپ کو غالب ہو کر روح کی نور کو کوئی نہیں کرنے دیتی ہے اپنی ذات کو اپنے خدا کی انرجی کے ساتھ طہارت اور پاکیزی کے اس مرتبے پر لے جائیے جہاں پر آپ کا نفس خوف کرنا چھوڑے نفس آپ کو ڈراتا ہے روح اپنے بدن میں اپنے مقام پر خموش بیٹھی ہے جون جون اس کی خوف دینے والی زندگی کو آپ حیطاتے چلے جائیں گے تو تو آپ کی روح طاقت قوت ذات ذل جلال سے اور بھی زیادہ مقبی ہو کر آگے بڑھنے لگے گی اس کی وہ جو انکشافات کی قوت ہے وہ ظاہر لگے گی اس کا پوشنہ کم ہونے لگے گا صاحبیں اختیار ہوتے ہوئے کائنات کے امراض امراض اور رموز کو چاہدنے لگیں گے آپ اپنے اتنے مجھ جائیں گے میں پچھلے دنوں میں حیران ہوں ان لوگوں پر اس کے لیے آپ کا کلمہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کامیاب ہیں یہ آپ کی ناکامی کا باعث ہے کہ آپ اس پر مسرور ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اب اس کے بعد پانچ وقتی نماز پڑھ لیا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے تصمیح بھی پڑھ لی للہ یہ صرف کافی نہیں ہے آپ کے لیے تحقیق سیر و فی الارض زمین پر سیر کر گھوم پھر اور اگر ہم گھومنے پر یہ تو گھومتی رہتی ہے یہ تو پرتی رہتی ہے یعنی ہم دنیا سے ڈرتے ہیں ہم دنیا کی مانتے ہیں میں تو شرافت میں اپنے گھر بیٹھا رہتا ہوں میں تو شرافت میں اپنے گھر بیٹھی رہتی ہوں شرافت آپ کی ذات کے اندر وہ طہارت ہے جو آپ کی ذات کا کتاب مقنون مقنون کو کھولتی ہے اپنی ذات کی کتاب مقنون کو کھولیے یعنی کہ ذات کے اندر چھپی ہوئی وہ کتاب جس میں کائنات کے علوم پوشیدہ ہیں ان کو وہ ہی چھو سکتے ہیں جو طاہر ہیں اب آئیے کہ ہم روح اور نفس کے اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے نفس کی حقیقت جاتا نہیں نفس ہے نفس کہتے کسے ہیں نفس آپ کا بن جب پروردگار عالم نے مٹی کا پتلا بنایا تو فرمایا کہ ایزا نفقتوں میں نروحی میں نے اس میں اپنی روح کو ڈال دیا اب دیکھئے جیسے ہی روحیں آدم سرائیت کرتی ہے اس مٹی کے وجود میں تو میں یہ دیکھتی ہوں ترتیب میں سلسلے میں کلام میں تاریخ میں ترتیب میں کہ آدم کوشش کرتے ہیں اب آپ ذرا پورے متوجہ رہیے گا ہم نفس کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں اب ہم نے میری تو تمہید بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن اس کی اصل دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ تمہید کے ساتھ ساتھ اصل کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہوتی رہے اب جیسے ہی روح کہتے ہیں گھٹنوں تک آئی تو آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤ اس چیز نے ان کو راگت کیا کہ وہ کھڑے ہو جائیں یہ تھی وہ قوت اس روح کے ساتھ اترتی ہوئی بڑے غور سے اس بات کو لیجئے گا اور سمجھئے گا اپنی بصیرتوں کو بلند کیجئے گا اپنے ماحول سے نکل کر میں یہاں یہ ضرور کہ ہم یہ خوف ہے میرا ایک شیر ہے کہ یہ خوف ہے جو زمانے کو بند کرتا ہے یہ خوف ہے جو زمانے کو بند کرتا ہے خدا کو پا لیں مذاہب کی گھر اجازت مذاہب نے اتنا پابند کر دیا ماحول میں کہ ہم خدا کی بات کو رد کر رہے ہیں اور وہ ماحول نے جو مذہب بنا کر ہمیں دے دیا ہم اس پر بھاگ رہے ہیں لِللہ رک جائیے اپنی زندگی کو کمالِ محراجِ انسانیت تک پہنچا کر نجات حاصل کیجئے جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْا رَاجِعُونَ کی تکمیل کرنے والی بات ہے خداِ بزرگ وبرتر سے ہم آئے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کچھ نہ تھا تو میں تھا جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا تو کہاں سے آئے آپ اور کہاں جائیں گے آپ کس جنت اور دوزر میں کتنا عرصہ رہیں گے آپ یہ یہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ایک ادراک کی وہ دولت اپنی ذات میں اتارنی ہے جس سے آپ اس مقامِ ابدیت پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْا رَاجِعُونَ کا بھی ادراک حاصل ہو سکے جیئے تو علم و معرفت سے جیئے نہیں تو زندگی گزارنے کے بعد بار بار گزارنی پڑے گی جیسے کہ وہ فرماتا ہے اپنی کتابِ مقدس سورہِ واقعہ میں کہ تم میں چاہوں تو پھر تمہیں کسی اور عالم میں کسی اور صورت میں پیدا کر دوں اللہ ہوا پر ہم نے کیا سمجھا ہم نے دس ہزار دفعہ سورہِ واقعہ کو پڑھا اس کو تلاوت کیا اگر ترجمہ سے بھی پڑھ لیا تو پڑھ کے آگے چلے گئے قیامتِ پوشیدہ تھی عیسائے مبارکہ میں اور چاہے تو تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں جو تمہاری جگہ پر آ جائیں گے موجود ہو جائیں گے تو بڑی اس میں حیرتیں ہیں یہ نفس کی وہ سلسلہ اور ترویج ہے جس سے آپ کو دوبارہ کسی اور عالم میں چلا جانا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ نے اپنے نفس کی تعلیف نہیں کی آپ کو کیا بتایا گیا نفس موت کا ذائقہ چکھے گا بالکل چکھے گا اب کیا کہا جاتا ہے تعلیم کیا دی جاتی ہے دن رات مارو اپنے نفس کو مارو اپنے نفس کو مارو اپنے اپنے نفس کو موت کا ذائقہ لے گا مجھے آپ کیوں یہ ہدایت کر رہے ہیں اور تم متنبع کر رہے ہیں کہ مار اپنے نفس کو تو سوچئے اکل و فکر سے کہ ہمیں رابر بتا رہے ہیں کہ اپنے نفوس پر اختیار حاصل کرو کیسے یہ لبامہ تبامہ یہ مطمئنہ یہ اس کی صورتیں ہیں اس کی شکلیں اس کی شکلیں صورتیں اس کی حالتیں ہیں یہ میں نے پچھلے اپنے خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کی حالتیں ہیں اب آپ نے اس پر اختیار کیسے حاصل کرنا ہے تاکہ وہ نفس مطمئنہ کی حالت میں آ جائے یہ ہے وہ کمال یہ ہے وہ عالم جہاں آپ نے لبامہ تبامہ مامہ جتنے بھی اس کے ہم نے نام رکھے ہوئے ان سب کے اوپر اختیار حاصل کرنا ہے کیسے ان کو مار کر ان کو موت دے کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کو اختیار جب دے دیں گے تو وہ موت کہلاتی ہے موت دراصل اختتام ہے اس نفس کی شور و ہنگام کا اس کے اصل زندگی باقی ہے جو رواں ہے یہی ہمیں معصومین نے بتایا یہی ہمیں اللہ کے مقربین نے بتایا اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں مانتے کہ موت کے بعد زندگی ہے بتائیں کئی دفعہ آدموں کو دیکھتے ہیں ارواں آتی ہیں کیونکہ ہم اندھیرے میں ہیں ہم حقیقتوں سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں وہ مخلوق کے نظر ہی نہیں آ رہی ہم ان کے کار کو دیکھ ہی نہیں رہے جبکہ اللہ فرما رہا ہے میں نے اتنے فرشتے سورہ میں فاطر کا آغاز لیجئے دو دو پروں کے تین تین پروں اور نجانے تشریحات میں بیان کرنے والے فرما دیتے ہیں کہ نجانے اور کتنے ہیں ہم ان کا بیان اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں قرآن سے ملتا نہیں دیکھئے وہ بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے کتنے ہی جن کے تصور بھی نہیں ہیں ہمارے پاس تو آپ نے کبھی اس مخلوق کو دیکھا نہیں نہیں دیکھا تو کیا خدا کے اس قول کو اس بیان کو آپ رد کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میرے فرشتے اترتے ہیں ملائے کا روح اور آپ نے عیسائیوں کو دیکھا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہا کہ باگ بیٹا اور روح اب یہ روح خود کیا ہے انہی سے لیجی ہماری تعلیم نہیں ہے لیکن جو ان تک ہے جس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں یہ روح قدس کیا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں سورہ قدر میں کہ وہ روح ملائکہ اور روح تمہیں کیا خبر یہ سب کیا ہے تو یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے اتنا غور و فکر نہیں ہے اتنی تلاش کی سوچ و فکر نہیں ہے تو اس کو جان لو لیکن جب خالق نے بیان فرمایا ہے تو اس کی اصل و حقیقت کو تلاش کرنا ہم پر واجب ہے اور یہ وہی تلاش کر سکتے ہیں جو اپنی ذات کا سفر کر کے ذات کے پردے ہیں سلسلے ہیں تہے ہیں ان میں اتنی روانی ہے خون کی ہے پانی کی ہے جرمز کی ہے اس میں اتنی مخلوق ہے کہ اسی کا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک ایک ذرے کا جو بدن کی اندر ہے آپ تصور نہیں لگا سکتے تو اس کو رد تو نہیں کرنا نا آپ نے اپنے پاس عقل نہیں ہے تو رد تو نہیں کر سکتے حکم کیا ہے سوچو فکر کرو تین سو بار قرآن مجید میں خدا بزرگ و برطر نے تدبر کی ہدایت کی فکر کی طرف ہمیں متنبع کیا ہے تمبی کی ہے بتائیے کتنے ہیں ہم میں سے جو ہم فکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ آیا وہ بارکہ تھی یہ کلام تھا اس کا مطلب وہ معنی کیا تھا ہم نے کبھی فکر نہیں کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم رٹ کے پڑھ لیتے ہیں میں ترجمے سے بھی پڑھتا ہوں للہ ترجمے سے پڑھنے کے ساتھ غور و فکر توجہ دیجئے غور و فکر آپ کے مالک نے آپ سے مانگا ہے غور و فکر کے بعد آپ کمال کی اس منزل پر پہنچیں گے جہاں سے آپ نجات یافتہ ہوں گے جہاں سے آپ قابل انسانیت کے وہ قابل اور صاحبِ میراج لوگ ہوں گے جو اپنے خدا کے وجدان تک پہنچتے ہیں اب آپ کو کیا کہا جاتا ہے مار اپنے نفس کو یعنی اس پر حاکم ہو جا اس پر غلبہ پا لے وہ اپنی زندگی جو بنا کے رکھی ہوئی ہے وحشت سے جانوروں کی طرح اس کو پالتے ہیں جب وہ جانور کوئی ہو جاتا ہے تو ہماری روح بالکل خاموشی میں اندھیرے میں پیچھے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ اپنی روشنی کو ظاہر کرے اور آپ کا نفس کم ہو سکے تو میں نے یہ جانا میں نے یہ دیکھا کہ نفس کو موت دینا صاحبِ اختیار نے موچھے دے رکھا ہے جو میری ذات کے اندر موجود میری جان کے اندر موجود ہے جو میری شہرک کے قریب ہے موت وہ ہی دیتا ہے جب وہ دیتا ہے تو آپ ظاہری زندگی سے ہڑ جاتے ہیں اگر آپ اس کو غلبے اور موت دے لیتے ہیں تو آپ مومن ہو جاتے ہیں اور سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے موت کی تمنہ کر کے دیکھو کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کر سکتے کیوں کیوں کہ یہ نفس کی اس منزل سے آگاہی نہیں رکھ سکتے نہیں رکھتے کہ جہاں سے آپ مومن بن جائیں مومن اور ہے مان لے نہیں مان لے ہم سمجھتے ہیں مان لے آئے ہیں مومن ہو گئے ہیں یہ ہم نے مجبوراً مانا ہے تسلیم کیا ہے اسلام لائے جو بھی مذہب میں کوئی بھی خدا کی کلام کی بات کو مانتا ہے وہ صرف بس مانا ہے اچھی کہ تسلیم کیا ہے کیسے کیا ہے شعور سے وجدان سے دل سے روح سے قلب سے نفس سے نہیں اگر ہم نے تسلیم کیا ہوتا اگر ہم صاحب ایمان ہوتے ہم کبھی کسی دوسرے کو نہیں جڑک سکتے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم کسی کے حق میں برائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میں جان سکتا ہوں تب کہ میں ایمان لائے ہوں میں ایمان مومن ایمان لائے ہوں جو میرے خدا نے مجھے احکامات تسلیم کی تعلیم فرمائے اپنے عبیب کے ستے میں میں ان پر عمل پیرا ہوں اگر میں عمل پیرا نہیں ہوں تو یقین کیجئے کہ میں کبھی بھی مومن خود کو نہیں کہہ سکتا آج ہم فوراں ذرا ذرا سی بات دیں وہ فلا مومن کی بات سوال مومن ہے کہاں فی زمانہ ہم تو اپنی انا کے ان بنائے ہوئے ٹھیک رو میں مٹی کے ٹھیک رو میں بیٹھے ان چھوٹے چھوٹے وجودوں میں سمائے ہوئے ہیں جہاں سے خود اپنی ذات سانس لینے کی حل نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے دوسرے کو نیچہ دکھا لیا ہم نے اس کو کمزور کر لیا ہم نے اپنی واہ واہ کی اور ہم کامیاب ہو گئے یقین کیجئے یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں یہی ہیں ہم وہ جو خسارے میں ہیں نکلیے اس خسارے میں سے میں نے خسارے پہ آغاز میں بہت سارے خطاب آپ کے خوبصورت سماتوں کی نظر کرنے کی صحیح کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اسے کہاں تک کچھ سیکھا ہے آئیے سیکھئے زندگی میں اور تجربے ان اصل معلومات سے تجربے کی اس کائنات میں اتریئے جو آج کی مطمئن دنیا آپ کو دے رہی ہے سکھا رہی ہے تو اب جب میں نے موت کو اختیار میں لے کر اپنے نفس کو محکوم کر دیا یہ میں انشاءاللہ اگلے خطاب میں یقینا آپ کو اس کا پورا سلسلہ تجربے کا وہ آپ کے گوشت گزار کرنے کی صحیح کروں گی کہ جس سے آپ اس مقامِ الہیہ کے علم کو لینے کے بہرور ہو سکیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں سے ہم وجدان نفس کو حاصل کریں نفس کی معرفت آپ کو اللہ کی معرفت دے گی اور آپ کی زندگی کی خلقت کا مقصد معرفتِ الہی ہے کوئی کچھ کہے جو بھی اس کے بعد زمرے میں آتا ہے عبادت آتی ہے تو اس الہی کو پہچان کے عبادت کرنے سے آتا ہے کہ ہم عبادت کے لئے پیدا ہوئے کوئی کہتا ہے کہ کررو بیان کافی تھے اس کے لئے ملائکہ کافی تھے عبادت ہمیں انسانیت کے لئے تو آپ انسانیت کا سلسلہ لیں گے تو یہاں بھی آپ کو اپنے پروردگارِ عالم کی شنافتی ملے گی ہر انسان وجود ہے آپ کے خالق کی انرجی کا اس نے مختلف پیکر بنائے ہیں سب سے پہلے انسانوں سے محبت کرنا سیکھئے تو دیکھئے کہ آپ کے نفس کا جانور آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ اپنے غصے کو جب کنٹرول کرے پانی کیجئے آپ درود پڑھئے آپ درود کو پڑھنا شروع کیجئے آپ کا خصہ آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول میں آنا آنا شروع ہو جائے گا ہم اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ بے دریخ غصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑے شوق اور شور سے بڑے زوم سے یہ بیان کرتے ہیں مجھے دراصل غصہ بہت آتا ہے یہ آپ کا کمال ہے آپ کی پستی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے یہ آپ کی پستی ہے یہ انسانیت کی میراج نہیں ہے یہ انسان کی آدمی کی پستی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے کس پر اس کو غصہ آتا ہے وجودِ قبریہ کے دوسرے مرکز پر آپ خدا پر غصہ کر رہے ہیں اب اللہ کی بنائی ہوئی ایک سنت کو غصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں مومن ہوں میں ایمان لائے ہوں میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں اگر اللہ کو مانتے تو کہاں جرت ہی ہماری کہ ہم کسی اور ہی سنت پروردگار پر غصہ کرنے کی مجال کرتے نہیں ہی ہمارے پاس ہم غصہ کرتے ہم کسی کو گالی بگتے ہم فوراً سوچتے کہ میں خدای زلجلال کی سنات سنات ہے اس کو گالی بگ رہا ہوں میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں میں اس کو عذیت دے رہا ہوں میں کہاں احسائے میں ہی ایمان رہوں گا مومن اپنا جب اختیار حاصل کر لیتا ہے اپنے نفس کے اوپر تو موت ختم ہو جاتی ہے میں یہاں پر رکھ کر دوبارہ اپنے الفاظ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں اگلے لفظ کا مطلب سمجھ میں آئے جو میں کہنے جا رہی ہوں کہ جب ہم صاحبی اختیار ہو جاتے ہیں جب ہم نفس پہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں جب ہم اپنی مرضی سے نہیں اپنے نفس کی مرضی پہ نہیں اپنے ذات زلجلال کے حکم کے مطابق روح کی تقویت کے لیے ایمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ہمیں غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ کی فہم آپ کا ذہن جب یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں خود ایک خلقت پروردگار ہوں اور یہ دوسری ہر شئے میرے خدا بزرگ و برطر کا وجود ہے تو آپ مجھے غصہ آنا ختم ہو جائے گا تو جب غصہ آنا ختم ہونے لگے گا تو آپ کا نفس کا جانور چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا جس کو آپ نے پال کر غصہ سب سے بڑا چارہ ہے آپ کی نفس کی درندگی کا جو آپ کو اپنے آپ سے باہر کر دیتا ہے سب سے پہلے اس کے اختیار کے لیے باقاعدہ عمل کیجئے یہ باہر سے نہیں کوئی آئے گا کہ میں یہ پڑھ لوں اور یہ کر لوں بلکہ اپنی تربیت کیجئے اپنے ذات میں ترویج کیجئے ان چیزوں کی تاکہ آپ تعمیر نفس کی منزل پر آ سکیں تعمیر انسانیت اور پھر یہ ایک سب سے بڑی بات جو ہم دن رات کرتے ہیں ہم دوسروں کو تو تعلیم دیتے ہیں ہم دوسروں کو تو باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں اس عمل کا کئی دخل آپ کو نہیں ملے لیلہ اپنی ذات سے شن کیجئے لوگوں پہ انگلی مت اٹھائیے اپنی ذات کو بہتر بنائیں گے تو کائنات آپ خود ہیں ہر شخص جب انفرادی طور پر اپنی تعلیف شروع کر دے گا تعلیف نفس تعلیف ذات تعلیف روح تو یقین کیجئے کہ پورا جہان خوبصورت ہو جائے اتنی مخلوقات ہیں کالی انرجیاں ہیں مصبت انرجیاں ہیں منفی انرجیاں ہیں لیکن جب آپ مصبت کو اتنا قوی کر دیتے ہیں اتنا قوی کر دیتے ہیں اپنی روشنی کو کہ وہ ہر چہار سو ہر اندھیرے کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے تو پھر آپ کے خوف ختم ہو جاتے انشاءاللہ اگلے خطاب میں ہم آغاز ہی تمہید سے نہیں بلکہ اس نفس کی حقیقت اور اس کی اصلیت سے کریں گے تاکہ بعد میں آ جائے گی تو پھر شاید ہم تھوڑا تھوڑا اس کو اس طرح سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے جیسا میرے مالک و خالق نے مجھے سمجھانے کی یہ کہا اب جب آپ کا اس کے اوپر اختیار آگئے اب آپ نے اس کو چھوٹا کر رہا شروع ہے پہلا سب سے عمل آپ کو غصے پر کنٹرول کرنا ہے باقاعدہ تربیت کیجئے خیال سوچئے اپنے دماغ کو بنائیے کیونکہ آپ کا دماغ جو سوچتا اور بناتا ہے وہی آپ کی زندگی ہوتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی حقیقت کے خود خالق ہوتے ہیں اپنی خلقت زندگی کو اپنے سلسلے کو خود بنائیے پرورد میں نہیں کہہ رہی میرا خدا کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے فیل کا مختار بنایا ہے اللہ وقت فیل کا مختار بنایا ہے کہ اپنے اختیار میں اپنا فیل کر لے جب تُو اس کا مختار خود بنانے والا ہوگا تو تیری پریشانیاں اور حیرانیاں ختم ہو جائیں گی آئیے اپنے دماغ دل سوچ اور فکر میں باقاعدہ پہلی تربیت لیجئے شروع کیجئے تربیت وہ تربیت جو اللہ نے آپ کے لئے مقرر فرمائی ہے جو رسالت نے آپ تک پہنچائی ہے جو رسالت کو آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معمولی سی ہستی اور طاقت ہے لوگوں نے اپنے غلاظت سے گندگی سے اونچے کپڑے پہن لیے نہ سفسفائی نہ پاکیزگی جھوٹوں ٹکریں مار دی جو برائی اپنے اندر ڈال لی یا سر پر دپٹا عورتوں نے یا مردوں نے لمبی داڑی اور ٹوپی رکھ لی تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم معظلہ 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 شبیہ رسالت ماب بن گئے ہیں ہم وجود سیرت رسالت ماب ہوتے ہیں اب اب جو مولوی یا مولانا یا ایسے لوگ کہہ دیں گے وہی حتمی حقیقت ہے للہ نکل آئیے اس مسمرزم سے حقیقت حیات کو پہنچنا ہے ہم زندگی کی اصل حقیقت تک کیسے جانا ہے ہم نے ہم نے کنٹرول ہے ہمارا اس نفس پر اب اس نفس کی اس ساری حقیقت کو جانتے ہوئے جب آپ اس پر اختیار حاصل کر لیں گے تو آپ کا یہ نفس کا جانور چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا رفتہ رفتہ یہ چھوٹا ہونا شروع جائے گا میں یہ بات حقیقت آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہے کہ کسی نے جب اپنے نفس کو اس طرح کابو میں کر لیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک چھوٹا سا جانور ہے بہت چھوٹا ہو گیا یعنی اس نے اپنی ماہیت کم ہونے لگ گیا اس پر آپ کی قوتیں طاقتیں روحیں نوریں انرجی پروردگار کا غلبہ ہونے لگ گیا بہت کیری بات ہے پھر سے ارس کرتے ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر جب غالب خانہ شروع کیا تو اس لیے آپ وہ سلسلہ شروع ہوا کہ آپ نے وہ حکم پروردگار کو روح پروردگار کو قوت پروردگار کو غالب کر لیا ہے اس اشتہا کے اوپر اس حوص کے اوپر جو خالق نے آپ کی ذات میں اپنی صفات میں سے رکھی کہ اب تو تجربہ کر اب تو ایکسپیلیس میں جا سیر کر دنیا میں ذرے ذرے سے میری شراب کر اس نفس کو پہچاننا شروع کر اپنی تعلیم و تربیت کیسے تجھے ملے گی جھوٹ مت بولنا جھوٹ تجھے بالکل اس اندھیری کھٹا یہ ایک ترشی ہے جیسے جھوٹ دودھ میں آپ نمبو ڈالیں وہ پھڑ جائے گا فورد جھوٹ آپ کی روح دودھ کی طرح پاکیزہ ذات کی جو نور ہے اس میں ترشی ہے تباہ برباد کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے کتنا عرصہ آپ کو دوبارہ تعلیف قلب کے لیے ضرورت پڑتا ہے کہ جب جھوٹ کو سو دور رہ جائے اور سچائی سچ بولنا شروع کر دیجئے چھوڑ دیجئے مزاق میں بھی جھوٹ موٹ میں بھی یہ کہنا ایسے ہی میں نے تو کہہ دیا تھا میں نے تو مزاق کر دیا تھا یہ اتنی خطرناک انرسی ہے جو آپ کی ذات کو اس طرح بھسن کر دیتی ہے کہ جیسے آپ کسی آپ پر کوئی کپڑا ڈال دیں کوئی پانی ڈال دیں کوئی مٹی ڈال دیں تو آپ کو پتا چلتا ہے ہمارا وقت ہم اپنے وقت کو نہ آگے لے جائیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے کس منزل پہ جا رہے ہیں وہ آپ کی سارے اعمال کو آپ کے سارے سلسلے کو خان کر دیتا ہے تو خان سے نکلنے کے لیے اپنے کمال تک اپروچ کرنا ہے اور نفس کو جب آپ اس پر غالب ہو جائیں گے جب اس پر غالب ہو جائیں گے تو اب وہ چھوٹا ہونے لگے گا اور اب قوت روح کی طاقت آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگے گی آپ تب ایمان کی طرف راغب ہوں گے ابھی تک آپ صرف مسلمان یعنی جھوٹ موٹ کا مان لینا ٹھیک ہے اس لیے کہا ہے کہ جھوٹ موٹ کا مان لینا کہ جب تک آپ رسمی ذبانی سوچ و فکر اور شعور کے سلسلے اور روح سے کٹ کے مان رہے ہیں تو یہ جھوٹ موٹ کا ماننا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وجدان آپ کی ذات میں نہیں اترا یہ تب آئے گا جب آپ مکمل اختیار نفس پر حاصل کر کے قرب خداوندی کو پا لیں گے قرب خداوندی ایمان کا پہلا وہ سلسلہ ہے سطح ہے جہاں سے آپ مومن بننا شروع ہوتے ہیں اور مومن جب اپنا اختیار نفس پر حاصل کر لیتا ہے موت سے نہیں ڈرتا پھر وہ انتقال کرتا ہے مومن مرتا نہیں ہے منتقل ہوتا ہے کہاں سے اس عالم سے اس عالم میں اس سٹیشن سے اس سٹیشن پر بہت وسیع سلسلہ شروع کر دیا میں نے لیکن ہم ہم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہیں اس لیے اس کو یہاں روکیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہاں سے تھوڑی سی تمہید کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے کوشش کروں گی کہ میں اس کو تکمیر تک پہنچاؤں تاکہ آپ نفس کو یوں دیکھ سکیں جیسے کہ آپ چائے کی کپ میں چائے کو دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں جب نفس کی معرفت ہو جائے گی تو آپ کو معرفتِ الہی حاصل ہو جائے گی آپ زندگی گزارنے کے لیے نہیں زندگی کو جاننے کے لیے پیدا ہونے شعورِ زندگی کے لیے جینا ہے وقارِ زندگی کے لیے جینا ہے ہمیں وسائلِ زندگی کے لیے جینا ہے اس پر توجہ دینی ہے ہم نے نفس کو اپنے اختیار میں لانا ہے جب نفس اپنے اختیار میں آ جائے گا تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں زندگی ہے کیا آپ کے ہال ختم ہو جائیں گے آپ کی فکریں ختم ہو جائیں گی ہائے میرا یہ نہیں ہو رہا ہائے میرا وہ نہیں ہو رہا ہائے ایسے کیسے ہوگا کل کیسے ہوگا کل کیا ہوا تھا آج کیسے یہ ہال یہ فکر یہ فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس سے آگاہی ضروری ہے جب آپ کی نفس سے آگاہی ہوگی تو پھر آپ وہ مومن ہوں گے کہ جو انتقال کرتا ہے جرابِ سلمان کا واقعہ اس کے ساتھ اس کی تکمیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو وہاں تک لے کر جائیں گے تو آپ نے اس دوران میں آج سے اگلے خطاب تک اپنی پوری تعمیر کرنی ہے اور پوری تیاری کرنی ہے آپ نے سوچ اور فکر کی اس منزل پر آنا ہے جہاں پر آپ نے غصے کو چھوڑنا ہے جہاں پر آپ نے اپنے خدا کو حاضر ناظر سمجھنا وہ دیکھ رہا ہے وہ دور نہیں ہے اس کو وجود ملائیں شعور ملائیں جب وجود و شعور میں یہ بات آ جائے گی کہ میرا خدا تیسری آنکھ کھل جائے بیدار ہو جائے تو آپ خود ہی آمالِ صالحہ کی طرف روا ہونے لگیں گے آج سے آپ نے سب سے پہلے تربیت یہ کرنی ہے اپنی ذات کی کہ آپ نے غصے کے اوپر اختیار درود پر ناشر کر دیتا ہے درود وہ ہے کہ جو آپ کے رو برو بھی شیطان آ جائے تو اس آپ کو پکڑ دی لے تو درود آپ کو اسے چھوڑوا کر آزاد کر دیتا ہے آئیے کہ درود کی دولت سے کمال کی منزل تک پہنچیں انشاءاللہ آگے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تکمیل نفس پر گفتگو ہوگی تب تک مجھے اپنی طواب میں یاد رکھیں اجازت دیچئے التماسید دعا خدا حافظ تب تک مجھے اپنی طواب میں یاد رکھیں